بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو چار گھنٹے میں نے پہلے بھگو دیا ہے تو اب یہ اچھے سے بھیگ چکی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اسے پکانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کوکنگ پورٹ میں ہم ڈالیں گے آدھا کب سے تھوڑا سا زیادہ آئل آئل کے گرم ہوتے اس میں ہم ڈال دیں گے وان ٹی سپون سابت زیرہ جیسے ہی زیرہ چٹک جائے تو اس میں ڈال دیں گے دو میڈیم سائز کی باریک کٹی ہوئی پیاز اب پیاز کو تھوڑا فرائی کر لیں گے ہم نے اس کو کلر نہیں دینا بس اس کو سوفٹ کرنا جی تو پیاز تھوڑا سا فرائی ہو چکا ہے آپ دے سکتے ہیں بس ہم نے اس کو سوفٹ کیا ہے تو اس میں ڈال دیں گے ڈیر ٹیبل سپون فریش کٹا ہوا لیسن ادھر کا پیسٹ آپ نے اس میں فریش ڈالنا ہے پیسٹ نہیں ڈالنی بننی اب لیسن ادھر کی بھی اچھے سے بنائی کر لیں پیاز کے ساتھ جی تو لیسن ادھر کی بہت اچھے سے بنائی ہو چکی ہے تو آنچ کو ہم ہلکا کر دیں گے تو اس میں ہم ڈالیں گے کچھ پاورڈر مسالے یہ جی نمک ہے حسب زائقہ آپ نے ڈالنا ہے میں ڈیر ٹی سپون ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون کوٹی لال میچ ون ٹی سپون ریگولر لال میچ ہاف ٹی سپون سے تھوڑی اسی زیادہ حلدی ہے اور ڈیر ٹی سپون دنیا پاورڈر ہے اور ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر ہے ساتھ اس میں ڈال دیں گے آٹھ دس ثابت گول مرچ تو نمک مرچ کا جو استعمال ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کامیاں زیادہ کر سکتے ہیں چند سیکنڈ اس کی بنائی کرنی ہے آئل میں تاکہ اس کا فلیور آئل میں اچھے سے نکل آئے تو اب ہم تین چار ٹی سپون پانی ڈال دیں گے جی تو تھوڑا سا پانی جو ڈالا تھا وہ خوشک ہو چکا ہے تو ایک دفعہ اور ڈال دیں تین چار ٹی سپون پانی تاکہ جو نمک مرچ کا کچھا پانے وہ اچھے سے ختم ہو جائے جی تو مسالے کی ہو چکی اچھے سے بنائی تو اس پائنٹ پہ ہم ڈال دیں گے ڈال ڈال کا سارا پانی نکال دیں گے اچھا یہاں میں آپ کو بتا دوں میں اس میں ٹوماتر کا استعمال بالکل نہیں کر رہی اور ٹوماتر کے بغیر بھی بنا کر دیکھیں بہت ہی مزیدار یہ ڈال بن کر تیار ہوتی ہے اب ڈال کو مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں تو ہم اس میں ڈال دیں گے دو کب پانی پانی میں اس میں ڈال رہی ہوں گرم تاکہ ڈال کا جو ہے نا کوکنگ کا مل وہ جلدی شروع ہو جاتا ہے اس طرح جب اس طرح ڈال پکنا شروع ہو جائے تو آنچ آپ نے سلو کر دینی ہے اور اس کو ڈھاب کر اس کو پکنے دیں تب تک جب تک ڈال نہ گل جائے اور درمیان میں اپنے چیک کرتے رہنا ہے ڈال کو ہلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے اور آنچ اپنے ڈال کے ساتھ سے سیٹ کرتے رہنا جی تو ڈال کو پکتے ہیں تقریباً پچیس منٹ ہو گئے ہیں پندرہ منٹ میں نے اس کو سلو آنچ پہ پکایا اور دس منٹ میں نے اس کو دم والی آنچ پہ پکایا باقی یہ ڈال پر پینٹ کرتا ہے وہ کتنے ٹائم میں پکتی ہے تو ماشاءاللہ سے ڈال بن کر تیار ہے ابھی ہم اس کو چک کر لکے دیکھئے گا ڈال گلی بھی ہو اور یہ کھڑی کھڑی بھی ہو آپس میں چپکی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس طرح کیونکہ یہ تھوڑی اوورکوک ہو جائے نا تو پھر ڈال اچھی نہیں لگتی تو اس پوائنٹ پہ ہم ڈال دیں گے تین چار کٹی بھی ہری مرچیں ہرہ دنیا ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر یہ ذرا پہلے ڈالنا کوئی بات نہیں کٹھا ہی مکس کرنا سارا کچھ تو ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں اس دال میں پانی نہیں ہونا چاہیے اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کیونکہ میں اس کو بنیوی دال بنا رہی ہوں تو آپ اس طرح سائیڈ پہ کر کے دیکھیں تو آپ کو آئل نظر آنا چاہیے ٹھیک ہے پانی نہیں نظر آنا چاہیے تو ماشاءاللہ سے یہ بنیوی ماش کی دال بن کر تیار ہے بہت ہی مزے دار بن کر تیار ہوتی ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک فیملی میمبر فرنٹ کے ساتھ شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ